مانیسہ ترکی کا ایک خوبصورت پرانا ٹاؤن ہے یہ ازمیر کے قریب واقع ہے اور اپنی فضاء قدرتی جنگلوں اور پرانے بازاروں کی بلے سے پورے سنٹرل ایشیا میں مشہور ہے خلافت عثمانیہ کے طور میں ترکی اس سے شہزاد گان کا شہر کہتے تھے کیوں؟ کیونکہ سلطان اپنے شہزادوں کو بچپن ہی میں مانیسہ بجوا دیتے تھے اور یہ جب تک دین اور دنیا دونوں علوم کے ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے تھے یہ اس وقت تک مانیسہ سے بہر نہیں جا سکتے تھے فاتح استنطانیہ استمبول سلطان محمد فاتح کا بچپن بھی مانیسہ میں گزرا تھا سلطان فاتح کے والد سلطان مراد دوم نے سلطان محمد کی پربشت کی ذمت داری اپنی ایک ملکہ اور وزیر خلیل پاشا کو سونپ رکھی تھی ملکہ عیسائی تھی اور وہ اسٹرن یورپ کے کسی عیسائی بادشاہ کی بیٹی تھی سلطان محمد کی اس سوطیلی ماں نے استمبول کی فتح میں اس کا بہت ساتھ دیا سلطان جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور اس نے صبح فوجوں کی واپسی کی اعلان کا فیصلہ کر لیا تھا مگر رات اس کی سوطیلی ماں اس سے ملنے آئی اس نے اس کا حسنہ بڑھایا اور سلطان فاتح نے اگلے دن کسینتنیا فتح کر لیا سلطان فاتح کے اپنے شہزادے اور انیس سو بیس تک تمام سلطانوں کے شہزادے بھی مانیسہ میں پروان چڑھے یہ شہر اس قدر اہم اور تاریخی تھا ہم اپنے کھانوں میں زردہ کھاتے ہیں زردہ مانیسہ کی سوئی پیش تھا یہ جہاں سے پوری اسلامی دنیا میں گیا تھا پنجاب میں لوگ سنیوں سے بھانڈا نام کی ایک ڈش بنا رہے ہیں یہ ڈش مقبی ہوتی ہے اس میں جڑی بوٹیاں مغز دے سے گھی اور گھنڈ ڈالا جاتا ہے پنجابی صرف پکا کر اس کی پکیاں یا پینیاں بنا کر رکھ لیتے ہیں اور سردیوں میں کھاتے رہتے ہیں یہ ڈش بیماریوں بے خصوص زچکی کے بعد خواتین کو ضرور کھلائی جاتی ہے یہ ڈش بی مانیسہ سے ہندوستان آئی تھی اور اس کے موجد کسی نام علوم عثمانی ملکہ کے ڈاکٹر تھے وہ عثمانی ملکہ بیمار ہو گئی تھی ڈاکٹروں نے اس کے لیے ایک مقبی خوراک تیار کی اور یہ اسے وہ خوراک کھلاتے رہے ملکہ صحتیاب ہو گئی تو اس نے یہ سیکرٹ ریسیپی عام کرنے کا حکم دے دیا اور یوں وہ ریسیپی مانیسہ سے نکل کر سنٹرل ایشیا اور وہاں سے ہندوستان آگئی مانیسہ کی کشمش سونگی دنیا کی بیسٹ کشمش کہلاتی ہے یہ پانچ سو سال تک صرف شاہی خاندان کے لیے بنائی جاتی تھی یہ مانیسہ کا تعرف تھا مانیسہ میں آج بھی صدیوں پرانے محلے گلیاں اور محل موجود ہیں آپ اگر شہر کے اندرونی حصوں میں جائیں تو آپ کو ہر تاک میں وقت ٹھہرا ہوا دکھائی دے گا اور آپ چند لمحوں میں پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں گے مجھے اس شہر میں گھومتے ہوئے لا داداد نان بائی دکھائی دیئے پتہ چلا مانیسہ میں ترکی کے بہترین نان بنتے ہیں یہ ڈبل روٹی کے طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں زیتون کے تیل یا لسی میں ڈبو کر کھا لیتے ہیں یا پھر کہوے کے ساتھ نکل لیتے ہیں نان شہر کے تمام خاندانوں کی خوراک ہیں ترکی سمیت سینٹرل ایشیا کے زیادہ تر ملکوں میں روٹی گھر پر نہیں بنائی جاتی لوگ تنوروں یا نان بائیوں سے روٹی خریدتے ہیں جبکہ گھروں میں صرف سالان بنتے ہیں افغانستان تک روٹیاں تنور سے لی جاتی ہیں صرف ہم لوگ گھروں میں روٹی پکاتے ہیں مانیسہ میں بھی تنور ہیں تاہم ان تنوروں پر ٹوٹیاں لٹکی ہوئی ہیں گائیڈ نے بتایا مانیسہ میں سات سو سال سے روایت ہے خوشحال لوگ تنور سے جتنی روٹیاں لیتے ہیں یہ ان سے عادی ان ٹوکلیوں میں رکھ دیتے ہیں ضرورت من لوگ آتے ہیں ٹوکلی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہمیں اتنی روٹیاں دے دیں اور تنور کے ورکس شکچاب اتنی روٹیاں نگال کر انہیں دے دیتے ہیں یہ لوگ اس عمل کو مزبانی کہتے ہیں اور یہ مزبانی مانیسہ میں تقریباً سات سو سال سے جاری ہے یہ ایک دلچسپ روایت ہے مجھے چند دن قبل میرے ایک دوست نے ترکی زبان کی ایک ویڈیو بھیجی اس ویڈیو میں عمام سے اپیل کی جا رہی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار بند ہو گئے ہیں لوگ بے روزگار ہیں لہذا ملک بھر کے خوشحال لوگ مزبانی کا عمل بڑھا دیں ویڈیو میں روٹی کی ٹوکڑی اور تنور بھی دکھایا گیا تھا مجھے یہ دیکھ کر بے اختیار مانیسہ یاد آگیا اور میں نے سوچا ہم ملک میں مزبانی کا یہ سلسلہ شروع نہیں کر سکتے ہم ہزاروں سال سے اس علاقے میں دال روٹی کھا رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہم بھی تنوروں پر مزبانی کی ٹوکڑیں لٹکا دیں اور صاحب سرورت ان میں روٹیاں رکھوا دیا کریں اور تنور کے مالک ضرورت مندوں کو عزت کے ساتھ یہ روٹیاں دے دیا کریں اور کیا یہ بھی ممکن نہیں ہم میں سے جو شخص افورڈ کر سکتا ہو وہ روزانہ دال پکائے ضرورت مندوں کی فہرس بنائے اور عزت کے ساتھ بسپوزے بردبے ان کے گھر پہنچا دیں ہم روز سو دو سو روٹیاں پکوا کر اپنے گھروں اپنے دفتروں کے سامنے ٹوکڑیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق آ کر روٹیاں لے جائیں ہم چائے خانوں پر چائے کے اضافی کپوں کے پیسے بھی دے سکتے ہیں چائے خانے کے مالکان اضافی کپوں کی پرچیاں بنا دیں ضرورت مندائیں ایک بار ایران کے ایک گم نام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا یہ اس فہان اور شہراز کے درمیان تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں مجھے وہاں رات گزارنا پڑ گئی میں یہ جان کر حیران رہ گیا پورے قصبے میں فرج نہیں تھا میز بان نے بتایا ہم خوراک کو فرج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں میں حیران رہ گیا وہ بولا شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فرج خریبنے کی ترغیب دیتی تھی قصتوں پر ٹی وی اور فرج مل جاتے تھے پورے شہر میں فرج خرید لیے ہمیں چند دن بعد احساس ہوا ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں ہم نے فالتو کھانا فرجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضلط مندوں یا ہمسائیوں میں بانٹ دیا گرتے تھے ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈش ہمسائی کے گھر بجباتا تھا اور ہمسائی اپنا کھانا ہمیں دے دیتے تھے فرج نے میز بانی اور محبت کا یہ سلسلہ روپ دیا ہماری امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا کیا اور فرج کو حرام قرار دے دیا حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فرج بیچ دیئے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمارے قصبے میں فرج واپس نہیں آیا میں نے پوچھا اس سے کیا فیدہ ہوا وہ ہنسکر بولا بہت فیدہ ہوا ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں ہم لوگ ہمسائیوں میں بھی کھانا بانٹتے ہیں یوں پورے شہر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا مجھے یہ روایت بھی اچھی لگی آپ بھی یاد کریں ہم لوگ بھی فرج سے پہلے یہی کر کے تھے مجھے اپنا بچپن یاد ہے میں گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا میری والدہ روز مٹی کے برطنوں میں سالان اور روٹیاں ڈال کر دیتی تھی اور میں یہ کھانا درجن بھر لوگوں کے ٹھکانوں تک پہنچا کر آتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے لوگ ہاتھ دو کر میرے انتظار کر رہے ہوتے تھے لوگ اس زمانے میں مزدوروں اور مہمانوں کو جا کر کہتے تھے آپ میں کھانے کا بندوبست نہیں کرنا آپ جب تک یہاں ہیں آپ کا کھانا ہمارے گھر سے آئے گا اور وہ کھانا ہم بچے پہنچاتے تھے لیکن پھر فریج آ گئے اور ان کے آتے ہی دل چھوٹے ہو گئے لوگوں نے دو نوالے بھی فریجوں میں رکھنا شروع کر دیئے ڈیپ فریزر آیا تو قربانیوں کا گوشت بھی رضائیاں بن گیا لوگ یہ بھی چار چار ماہ محفوظ رکھنے لگے ہم اب یقینا فریج اور ڈیپ فریزر کو اپنی لائف سے نہیں نکال سکیں گے لیکن میری اس کے باوجود آپ سے درخواست ہے ملک میں جب تک کرونا کا رقص جاری ہے اور جب تک پوری دنیا کی معاشی سرگرمیاں بحال نہیں ہو جاتی ہم کم از کم اس وقت تک کھانا فریج میں رکھنا حرام قرار دے دیں ہم روز اپنے گھر کا سارا کھانا ضرورت مندوں تک پہنچا کر سویں ہم اگر دس دس ضرورت مندوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گھر مار کر لیں اور ان گھروں تک روز کھانا پہنچا دیں یا پھر اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم ضرورت مندوں کو بتا دیں آپ روز ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کریں تو آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کتنے لوگوں کی زندگی بتل دیں گے ہماری وجہ سے کتنے لوگ پیٹ بھر کر سویں گے ملک کتنا بدل جائے گا لیکن شاید یہ ممکن نہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بھوک ہے اور دماغی بھوکے دل سے نہیں سوچتے ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی دوہزار بیس تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوگا دنیا اس سال نہیں کھل سکے گی معیشت کو بھی بحال ہوتے ہوتے بقت لگے گا ہمارے پانچ کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ایک کروڑ پچاسی لاکھ لوگ چند ماہ میں بے روزگار ہو جائیں گے اور ہم نے اگر اپنے ہمارکتیں اور زد جاری رکھی تو ہمارے ملک کے کم از کم دس لاکھ لوگ کرونا کا شکار ہو جائیں گے پانچ سات لاکھ لوگ تو اس وقت بھی مریض ہیں ہم بس انہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور ہم اس وقت تک ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے لہٰذا آج ہی سیادت بنا لیں آپ یہ تیہ کر لیں ہمارے دائیں بائیں کوئی شخص کم اس کم بھوکا نہیں سوئے گا آپ یقین کریں ہم نے اگر یہ بھی کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کمال کر دیں گے ہم کامیاب ہو جائیں 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 گے